موسیقی 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 آٹیو سرکل سے گزرتا ہوا انجومن ہال کے سامنے سے گزرتے ہوئے بہرحال جلوس کیچن آداب ہیں آپ سماتھ فرما لیجیے کیا ہوتا ہے جھنڈے بہت اونچے اونچے لہراتے ہیں ہمارے لوگ اس کے سر پر لگ گیا سر پھٹ گیا اس سے کیا ہوگا اندشار پھلے گا اور یہ جگڑے کا بائیس بن سکتا ہے تو اس سے خاص پریش کیجئے جھنڈے آپ لے کر آئیے لہر آئیے لیکن اتنے اونچے نہ ہو اور اس طریقے سے نہ ہو کہ اس سے کسی دوسرے کو دل آزاری ہو یا اس سے کسی کو چھوڑ پہنچے دوسری چیز اللہ تعالی نے ہم سب کو اتنے نورانی چہرے دیے ہیں اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے رنگ مل رہے ہیں چمکی مل رہے ہیں گالوں پہ ٹیٹو لگا رہے ہیں آپ کی رونگ بھی سے زائع ہو رہی ہے چہرے کی اور ایک انڈسپلین کا مظاہرہ ہو رہا ہے پبلک کے بیچ تو اسے آپ پریش کیجئے آپ با وضو ساپ کپڑے پہن کر دو کی کتار میں دروش شریف کا ویرد کرتے ہوئے جلوس میں آپ چلیے اور ناتج مصطفہ کا گنگوناتے رہی ہے اور اور ایک اعلان ضروری اعلان یہ ہے کہ جلوس کے اندر ڈی جے ڈالوی اور میوزک کا سکت منا کیا گیا ہے شیرت کمیٹی کے جانب سے آپ لاؤڈ سپیکر کے استعمال کیجئے لیکن پر میٹڈ لیول کے مائی کا بھی استعمال کیجئے لیکن صرف ناتج مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنے کے لیے چند ہمارے نوجوان گلت ناروں سے پریز نہیں کر رہے ہیں میری عدبن گزاریش ہے پوری ٹیم کی طرف سے آپ خدارہ آپ گلت ناروں سے پریز کیجئے کیا ہوتا ہے جذبات آپ کے اپنی جگہ ہیں لیکن اس کا گلت فائدہ آپ خود نہ لیں اور اس سے دوسروں کو تکلیف میں بھی نہ ڈالیں گلت ناروں سے کیا ہوگا کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے کسی کی دل شکنی ہو جاتی ہے اور یہی جو ہے انتشار کا باعث بن جاتا ہے گلت ناروں سے آپ بلکل بھی پریز کریں شربت کا مٹھائی کا تبرکات کا جو ہے ارتضام کیے ہوئے ہوتے ہیں اسے آپ تبرک لینے کے بعد اس کے گلاسز وغیرہ شربت کے وہیں پہ پھیکتے ہیں ہم دیکھئے ملاد منا رہے ہیں ہم گندگی کو پیچھے چھوڑنے والے لوگ ہیں گندگی کو پھیلانے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں ساپ سپائی رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں تو میری عدبان آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ بھی جو بھی جو گلاسز رہیں گے یا آئسکریمز کی جو بھی جو سٹکس رہیں گی یا چوکلٹ کے پیپرز رہیں گے اسے جو ہے آپ کنارے میں پھیکیں تاکہ دوسرے دن جو کارپورشن کی گاڑیاں رہیں وہ جو ہے انہیں اس کچھرے کو جو ہے ساپ کرنے میں آسانی ہو متیم راستوں سے ہی گزریں تیس ہدا جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں کے علاوہ ایک موٹر سیکل پر تین تین بچے سوار ہو کر گلی کچھوں سے گزرتے ہوئے نہ خود تکلیف میں آئیں نہ دوسروں کو تکلیف میں آپ ڈالیں کیونکہ دو سال پہلے ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں لوگ منتظر ہیں کہ کب اشارات ہوتی ہے کب اس کو بیلگاں میں باوال ہو جائے تو اس کا آپ چانس کسی کو نہ دیں ڈسیپلین کا خاص خیال رکھیں کم سے کم ایدھے ملادن نبی ہم کس کی منا رہے ہیں اس کا ہمیں خاص خیال ہونا چاہیے آقائے دو جہاں جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زنگی کیسی تھی ان کا زنگی میں ان کا ڈسیپلین کیا تھا یہ ہمیں اس کا مظاہرہ کرنا ہے کیونکہ ہم ریزے پیریپرزینٹ ان کو کر رہے ہیں اس کے بعد میں جو ہے ہمارا جلوس جب آسکھا لاوری بادشاہ کے آستانے پر جب پہنچے گا تو وہاں پہ ایک چھوٹا فنکشن ہوتا ہے پریس ڈسیوپیشن ہوتا ہے جو رات میں جتنی بھی گلیوں اور پوچوں میں جتنی بھی ڈیکوریشن ہوتے ہیں ان کے اینامات وہاں پہ تقسیم کیے جاتے ہیں تو آپ آئیے آدبن وہاں پہ بیٹیے فنکشن سنیے ایک تھوڑا سا خطاب ہمارے مہمانت خسلی کے طرف سے ہوگا اسے آپ سرماعت کھامائیے اس کے بعد میں جو ہے لنگرے آم کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے آپ وہاں پہ لنگرے آم کا کھاناوں میں رکھائیے اس کے بعد میں پور امن پور سکون آپ اپنے اپنے مقاموں کو وہاں سے ڈسپرس ہو جائیے رات میں ایک رات پہلے بڑی رات کو ڈیکوریشن دیکھنے کے لئے گلی کونچوں میں ہمارے بچے لوگ جاتے ہیں کیا ہوتا یہ گاڑیوں پہ تین تین بچے سوار ہو کر کہ نکلتے ہیں عجیب عجیب چی کو فکار کرتے ہیں آواز کا شور اگل کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بے غرمتی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے آپ اسے پریش کیجئے اور اس کا خاص خیال کیجئے کہ آپ شور اگل نہ کریں کہ آپ اس جلوس میں شرکت کریں اور ہمیں جو ہے پور سکون امن شانتی کے ساتھ میں اس جلوس کو منانے کے لئے آپ ہماری مدد کریں اور بھائیشارگی کا جو ہے نا ایک ثبوت پیش کریں موسیقی موسیقی موسیقی